ہلو فرنڈز کیسے آپ سبھی امید آپ سبھی خیر سے ہوں گے آج میں لے کر آئی ہوں بہت زیادہ زبردست تیشٹی سا انسٹینٹ آلو بھجیا پکوڑی کی ریسپی ایک بار جسے آپ کھا لوگے یا اپنے گھر کے مہمانوں کو یا فیملی کو کھلا دوگے وہ تو آپ کے فین ہو ہی جائیں گے اور بار بار اس کی ریسپی آپ سے ضرور پوچھیں گے کیونکہ اتنا زیادہ یہ اپنے آپ میں تیشٹی بنتا ہے تو چلیے سے بنانا سیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر اس طریقے والا لمبے والا سائز والا لمبے سائز کا آلو لے لینا ہے اور اس کے چھلکے اتار دینے ہیں میں نے لمبے سائز کا آلو اس لیے لیا ہے کیونکہ ہم ان آلووں کے لچھے بنانے والے ہیں اور جتنا زیادہ لمبے سائز میں اور اس طریقے سے ایک دم پتلی پتلی سلائٹس بن کر کے کٹ کے آپ تیار کریں گے کٹ کر کے اتنی ہی زیادہ یہ کرسپی اور کرکری بنیں گی تو سب سے زیادہ جو کھیل ہے یہاں پر اس کو جتنا ہو سکے آپ اتنا پتلہ اور اتنی زیادہ باریک اسے کٹ کریں اور یہ دیکھئے میں نے ایک سائٹ سے کٹ کر لیا ہے اب ان کے لچھے بنانے ہمیں ایک دم باریک باریک اس طریقے سے آپ فٹا فٹ سے کٹ کر سکتے ہیں جتنا زیادہ باریک ہوگا اتنا زیادہ آپ کا سنیک جو بناو گیا پکوڑی آلو بجیا پکوڑی اتنی زیادہ ٹیسٹی بنے گی تو ایک بار ضرور اس طریقے سے بنا کر کے دیکھنا میں یہاں پر تین آلووں کو اسی طریقے سے کٹ کر کے ایک دم بڑیاں سے لچھے تیار کر لی ہوں اب ہم ایک بڑا باول لیں گے اس میں ڈالیں گے دو گلاس پانی اس میں ہم آلووں کو جتنے ہم نے جتنے آلووں کو ہم نے باریک اس طریقے سے لچھے بنائے ہیں انہیں اس میں ڈال کر کے دھولنا ہے میں یہاں پر تین آلووں کو کٹ کر لی ہوں اس طریقے سے لچھے سے اور اسے دوبا دینا ہے پانی میں دیڑ منٹ کے لیے اور دیڑ منٹ کے بعد اسے ہمیں چھان لینا ہے آپ دیکھیں گے کتنا زیادہ اس کے اوپر سے جو ہے پانی گندہ ہو چکا ہے اسے ہمیں میز میز کے مطلب اچھے سے دھول لینا ہے مل مل کے اور اس کے بعد اسے ہمیں چھان لینا ہے یہ جو گندہ پانی ہے اسے ابھی ہمیں فیک دینا ہے پھر اسی میں ہم نے پھر سے دو گلاس پانی لینا ہے اور اسے بھی اچھے سے پھر سے ہم نے آلو لچھے کو جو ہم نے دھول کر کے نکالا ہے اسے پھر سے ڈالیں گے تاکہ ہمارا جو آلو ہے اور اچھے سے ایک دم ساف ہو جائے اسے بھی ہمیں دیڑ منٹ تک کے اس طریقے سے پانی میں رکھ دینا ہے آرام سے سائیڈ میں اور اس کے بعد پھر انہیں مل مل کر کے انہیں چھان لینا ہے دیکھیں یہ پروسس آپ کو بورنگ نہ لگے لیکن یہ بہت ہی زیادہ ایمپورٹن پروسس ہے اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو پھر آپ کے جو ناشتہ بنائیں گے وہ اتنی زیادہ کرسپی اور کراری نہیں بنیں گی تو یہ سٹیپس کو ضرور آپ فالو کریے چھوٹی چھوٹی جو سٹیپس ہوتے ہیں وہ ہمارے کھانے کو ایک دم لا جواب ٹیشٹی بنا دیتے ہیں لیکن ہم انہیں اگنور کرنے لگتے ہیں جس کی وجہ سے پھر ہم بولتے ہیں کہ ہمارے کھانا ہمارا جو ہم نے ڈش بنایا وہ ایک دم پروپر نہیں بن کے تیار ہوا اب یہاں پر ایک بڑا برتن لیں گے میں یہاں پر بڑا کٹورا لی ہوں اس میں آلو کی لچوں کو ڈال دینا ہے اس کے ساتھ ہی میں یہاں پر ایک کپ میدہ ڈالوں گی ایک چمچ کشمیری لال مرچی پاوڈر ڈال رہی ہوں ایک چمچ نمک اور اسی کے ساتھ ایک چمچ سوکھی لال مرچی کٹی ہوئی یعنی چلی فلیکس اور ایک چمچ یہاں پر ڈال رہی ہوں کالی مرچی کا پاوڈر یا پھر آپ کرش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اب انہیں اچھے سے ہمیں مکس کرنا ہے اس میں کوئی ہمیں پانی نہیں ڈالنا ہے آپ دھیرے دھیرے مکس کرتے جائیں گے آپ کو خود ہی احساس ہوگا کہ جو ہم نے نمک ڈالا ہے اور جو آلو ہے ایک دم دھیرے دھیرے سے اس کا پانی چھوٹنے لگے گا اور ایک دم بڑیاں سے یہ بھجیا بنانے والی کنسسٹینسی میں آ جائے گی آپ دھیرے دھیرے اسے مکس کریں یہ دیکھیں کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے ایک دم بڑیاں سے ہمارے آلو بھی ہیں جو ایک دم نرم ہو گئے ہیں اور کافی اچھے سے یہ مکس ہو چکا ہے تو اب اس سٹیج پر ایک دم بڑیاں اور زیادہ کرسپی اور کورکوری بنانے کے لیے ہمیں ایک چیز ڈالنا ہے وہ ہے کون فلورانٹا جو کون فلورانٹا ہے ہمیں پہلے ہم نے کیوں نہیں ڈالا کیونکہ ہمیں کون فلورانٹے کو بہت زیادہ دیر تک سبھی مسالوں کے ساتھ میں نہیں رکھنا ہے بس اب ہم نے جب اسے جب اسے فرائی کرنا ہو تب اسے ہمیں ڈال کر کے اچھے سے فٹا فٹ سے مکس کر کر کے اور اسے چھوٹے چھوٹے پوزیشنز میں جیسے ایک نمبو ہوتا ہے یا چھوٹا سائز والا نمبو اس طریقے سے تھوڑے تھوڑے پوزیشن اٹھانے ہیں اور ہاتھوں سے ہلکا سپریس کرتے ہوئے اسے بھجیا کا شیف دے دینا ہے اور اب اسے ہم میڈیم فلیم پر گرمہ گرم تیل میں اسے فرائی کر لینا ہے تھوڑا سا دھیان یہ دیں کہ اس کے لچے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے چپک جائیں گے تو تھوڑا دور دور اگر رکھیں گے تو زیادہ اچھے سے یہ فرائی ہو جائیں گے اور بعد میں شیف جو ہے اس کی اچھے سے آ جائے گی تو یہاں پر دیکھئے سارے اس طریقے سے مرے کڑائی میں پھیلا دیا ہے اور یہ پکنے لگا ہے اب اوپر سے ہم نے جو آلو مسالہ بنایا ہے اس میں آپ دیکھیں گے نمک کی وجہ سے پانی جو نکل رہا ہے تو اس کا جو مسالہ ہے تھوڑا تھوڑا اٹھا کر کے سارے پکوڑیوں کے اوپر ڈالتے جانا ہے جس سے کیا ہے اس کی بائنڈنگ تو اچھی ہو جی جائے گی اور اس کا جو شیپ ہے اگرم پکوڑی والا مست گول گول سا ہو جائے گا تو اسے اب ہمیں تین سے چار منٹ تک کے پڑیاں سے میڈیم پو ہائی فریم پر پکا لینا ہے جب ایک طرف سے یہ ہلکے سے گولڈن فرائی ہو جائیں تب اسے ہمیں پلٹ لینا ہے اور دونوں طرف پلٹتے ہیے ہمیں خوب اچھے سے انہیں فرائی کر لینا ہے جب تک کہ یہ ایک دم اچھے سے آلو پکنا جائیں آلو بھی پکتے جائیں گے اور اس کے بعد اسے ہمیں نکال لینا ہے یہ کرسپی بھی ہو جائیں گے لیکن ابھی آپ گرما گرم اگر تیل میں چیک کریں گے تو اتنا کرسپی نہیں ہے لیکن تھوڑے سے ہلکے نرم ہو گئے ہیں لیکن یہ پک چکے ہیں جیسے جیسے یہ تھنڈا ہوگا آپ دیکھیں گے ایک دم زیادہ یہ کڑک اور کرسپی بنتے جائیں گے تو اب ہم اسے نکال لیں گے اور جو ہمارا آلو مسالہ اور جو ہمارا آلو بھجیا مسالہ بچا ہوا ہے اسے پھر سے ابھی ہمیں کڑائی میں ڈالتے جانا ہے سیم پروسس سے جیسے ہم نے اسے ایک ایک کو الگ الگ تھوڑا دور دور پر ڈالا تھا وہ ایسے ہی سیم اسے بھی ڈالنا ہے اور اوپر سے جو ہمارا لاشک میں جو بچ جائے گا مسالہ پانی ٹائپ وہ اس کے اوپر سے ڈال دینا ہے تو آپ کو سیم ٹو سیم پروسس وہ اسی طرح اسے بنانا ہے اور یہ دیکھیں آپ اسے فرائی کر لیں پھر سیم پروسس سے 3 سے 4 منٹ تک کے اور اسے گرمہ گرم چلیے سرب کرتے ہیں یہ دیکھیں جب ہم نے نکالا تھا تب تھوڑا سا یہ گرم تھا تو یہ تھوڑا نرم تھا اب جیسے جیسے یہ تھنڈا ہو رہا ہے یہ ہارڈ ہوتے جا رہا ہے یعنی تھوڑی سے کرسپی ہوتے جا رہے ہیں آپ کو میں دکھا رہی ہوں آسانی سے یہ چھوٹے چھوٹے پیسز میں ٹوٹ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہمارا بھجیا پکوڑی ہو گیا ہے تیار اسی طریقے سے ہم نے دونوں گھان جو بنایا دونوں بیچ کو بڑیا سے نے فرائی کر کے نکال لیا ہے اور یہ دیکھیں کتنا سادھا کرسپی بنا ہے تو پلیس 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 اگر ویڈیو جھرہ بھی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل پر نئے ہیں تو پلیس 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 چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے کریے دیکھتے ہیں اس کی کرسپس کتنا زیادہ کورکوری بنی ہے اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی بھی بنا ہے تو ایک بار ضرور بنا کر کے دیکھیں میری کہنے پر اور اگر آپ کو ویڈیو سے ریلیٹڈ کوئی کوئی کوئیسٹن ہو یا پھر کوئی سجھاو دینی ہو تو کمنٹ میں ضرور کریں میں اسے ضرور اپنا ہوں گی تھانکی فو و و